نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ والعزیز اس پروگرام میں ہم مختلف مواقع اور مختلف لوگوں کے لیے کی جانے والی دعاوں کے بارے میں بات کریں گے آج کے اس ابتدائی پروگرام میں ہم دعا کے آداب اور قبولیت کے مواقع وغیرہ کے موضوع پر بات کریں گے دعا کیا ہے دعا بندے کی اپنے رب سے التجاہ ہے فریاد ہے اس بات کا اظہار ہے کہ اے رب میں محتاج ہوں میں فقیر ہوں اور تو داتا ہے تو دینے والا ہے سارے خزانوں کی کنجیاں تیرے ہاتھ میں ہیں تیرا دروازہ دن رات کھلا رہتا ہے تو سب کی سنتا ہے ہر وقت سنتا ہے تو دل ہی دل میں پکارے جانے والی دعائیں بھی سنتا ہے اور زور سے بولی جانے والی بھی دعا انسان کی تمناوں کے لب پر آنے کا نام ہے جیسے علام اقبال نے بہت خوبصورتی سے کہا تھا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کہ میری تمنایں میری آرزویں میری اندر کی خواہشات اور میری ضروریات ان سب کو پورا کرنے کے لیے اے رب میری کوششے کافی نہیں ان کی تکمیل کے لیے میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور میں تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں حضرت زکریہ علیہ السلام نے بہت خوشو کے ساتھ اور بہت یقین کے ساتھ اپنے رب سے کہا تھا کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا کہ تجھ سے دعا مانگ کر اے رب میں کبھی بدبخت رہا ہی نہیں نامراد رہا ہی نہیں یعنی تُو ضرور سنتا ہے تُو میری بھی سنے گا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طویل عرصے تک اولاد کی محرومی کے باوجود کبھی مایوس نہیں ہوئے اپنے رب کو پکارتے رہے مانگتے رہے حتیٰ کہ ان کی دعا سن لی گئی کیونکہ دعا کی قبولیت میں یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی خاص حکمت کے تحت یہ جانتا ہے کہ کس بندے کو کب کیا چیز عطا کی جانی چاہیے تو آئیہ ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا مانگتے کیسے ہیں دعا کا عدب کیا ہے سلیکہ کیا ہے کیونکہ یہ ایک انتہائی کمزور اور آجز انسان کے الفاظ اس کے عظیم رب کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں تو پھر یہ کیسے ہونے چاہیے تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو دعا مانگتے وقت پوری توجہ اور پورے خشو اور خضو کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا دعا ماننے کے عدب میں سب سے پہلا عدب سلیقہ اور کرینہ یہ ہے کہ انسان پورے اخلاص کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ شوق اور محبت کے ساتھ اپنے رب سے مانگے پورے یقین کے ساتھ کہ اس کا رب اس کی دعا ضرور سنے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اس سے دعا کرو دین کو اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے یعنی صرف اللہ سے مانگو کسی اور سے نہیں کیونکہ سب کو دینے والا دراصل وہی ہے انبیاء ہو یا اولیاء کرام ہو یا بزرگان دین ہو سب کے سب اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک ہر ہر موقع پر اپنے رب کو پکارا کرتے تھے اور وہ تمام دعائیں احادیث کی کتابوں میں ہمیں صحیح سنت کے ساتھ ملتی ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و بستر سے اٹھتے وقت اپنے رب کو پکارتے پھر نماز میں کون کونسی دعائیں مانگتے پھر اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد یہاں تک کہ اگر چھیک آئے تو اس وقت کیا پڑا جائے اور اسی طرح رات کو سوتے وقت اور بے شمار مواقع کی دعائیں اور اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت ہی خوبصورت انداز میں مختلف کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں جس سے ہمیں دعا مانگنے کا سلیکہ اور عدب پتہ چلتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے اور کس طرح اللہ کے محبوب نے اپنی آجزی اور انکساری کا اظہار اپنے رب کے حضور کیا ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے پھر دعا مانگنے کے عدب میں ایک اہم ترین عدب یہ ہے کہ انسان توجہ سے مانگے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا یعنی انسان جب مانگے تو واقعی اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے اور پھر تضرر اور آجزی کے ساتھ بار بار اسرار کر کے مانگے یہ نہ کہے کہ رب تو چاہے تو دے دے اور تو نہیں چاہتا تو نہ دے نہیں بلکہ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگے اور اس بات کا بھی پورا یقین ہونا چاہیے کہ رب دعا سنتا ہے کیونکہ وہ دیتا ہے رب نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے اور اس کو دینے کے لیے کسی سے مشہرے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا کسی کا اس پر زور نہیں اس لیے انسان جب اس سے مانگے تو یہ سوچ کے مانگے کہ اس کو دینے میں پورا پورا اختیار ہے اور وہ میری دعا بھی ضرور سنے گا پھر اسی طرح انسان اپنی آجزی اور مسکنت کا اظہار کرے مانتے وقت انسان اپنے اندر کو بلکل تکبر سے خالی کر لے اور یہ سمجھے کہ میں ایک انتہائی حقیر چیز ہوں اور میرا رب عظیم خالق ہے پوری کائنات کا مالک ہے اور میں اسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں جو میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لٹائے گا اور اس کو دینے سے محبت ہے وہ دے کر خوش ہوتا ہے اور دعا کرنے والے سے محبت رکھتا ہے اور جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اس لئے رب کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں آجزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ گریہ وزاری بھی ہونی چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور آہ وزاری کے ساتھ دعائیں کر رہے تھے اس سلسلے میں روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میرے لئے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق اتا فرما اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت حلاق ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی اور پھر اس قدر آجزی وزاری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے سے آ کر آپ سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی اب بہت کافی ہو چکا آپ نے اپنے رب سے بہت کچھ مانگ لیا اللہ تعالی آپ سے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا کرے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دعا میں تقرار کرے یہ نہ ہو کہ ایک بار مانگے دو بار مانگے اور اس کے بعد تھک کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میری دعا تو سنی نہیں جاتی اس لیے دعا مانگنے کا فائدہ نہیں نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انبیاء علیہ السلام مسلسل دعائیں مانگتے رہے اسرار کے ساتھ مانگتے رہے اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ جب اسرار کے ساتھ اور تقرار کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تین مرتبہ اللہ تعالی سے جنت مانگی جنت اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے اور جو شخص تین مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگے تو دوزخ اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ یارب اس شخص کو دوزخ سے پناہ دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان مانگنے کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی سے مانگے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت حیاء والا ہے بہت کرم فرمانے والا ہے اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آبے ہاتھ پھیلائے اور پھر اللہ تعالی ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے حقیقی بادشاہ مالک کائنات سارے خزانوں کا مالک وہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی وہ انسان کو فوراں مل جاتا ہے جو انسان اپنے لئے طلب کرتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر کچھ اور عطا کر دیا جاتا ہے یا اس سے کوئی آنے والی مسیبت ٹال دی جاتی ہے یا پھر آخرت میں اس کے لئے اس دعا کے عجر کو زخیرہ کر دیا جاتا ہے جسے دیکھ کر انسان تمنہ کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کو اپنی دعاوں کے سلے میں کچھ بھی نہ ملا ہوتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا کرتے وقت انسان کو حمد و سنا کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے یعنی اللہ سبحانو تعالی کی تعریف کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد اپنی عرض رکھنی چاہیے تو جس دعا کے آگے پیچھے دروشی پڑھ لیا جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی پھر کہنے لگا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو نے جلدی کی جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھے رہو اللہ کی اس طرح حمد و سنا بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے پھر مجھ پر درود بھیجو پھر اس سے دعا کرو یعنی یہ دعا ماننے کا عدب اور صلی کا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی دعاوں کی قبولیت میں بعض وقت اس کے گناہ حائل ہوتے ہیں اور جب انسان استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں اسی لئے انسان جب دعا کرے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرے پھر اسی طرح دعا کرنے کے عدب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب دعا کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے اپنے لئے دعا کرے پھر اپنے قریبی لوگوں کے لئے دعا کرے اور پھر تمام لوگوں کے لئے دعا کرے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آتا ہے کہ اے ہمارے رب مجھے بخشتے اور میرے والدین کو بخشتے اور تمام مومنوں کو بخشتے جس دن حساب کتاب قائم ہو پھر اسی طرح دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جامع الفاظ کے ساتھ بہترین الفاظ کے ساتھ دعا مانگے اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کے الفاظ جامع ہو سکتے ہیں کمپریہنسیو کہ کم الفاظ میں زیادہ بڑی چیزیں مانگی گئی ہیں اس لئے ہمیں مسنون دعاوں کو یاد کرنے اور ان کو پڑھنے کا بھی احتمام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص چیزیں عطا کی گئی تھی ان میں سے ایک چیز جوامِ الکلم تھی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اوٹی تو جوامِ الکلم مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے یعنی کم الفاظ میں زیادہ بڑا مضمون پھر اسی طرح انسان کو اپنے نیک عامال کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے اگر زندگی میں انسان نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ کام کیا ہو تو مشکل وقت میں تکلیف کے وقت میں پریشانی کے وقت میں انسان اپنے رب کے سامنے اس نیک عمل کا ذکر کر کے اس کے وسیلے سے دعا کریں جیسے ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں سفر پر جا رہے تھے تو راسے میں بارش شروع ہو گئی بارش سے بچنے کے لئے انہوں نے غار میں پناہ لی تو اتنے میں ایک بڑا پتھر نڑک کر غار کے دروازے کے آگے آگرہ اور غار کا دروازہ بند ہو گیا اور اس طرح وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے تو اس طرح ان تینوں نے آپس وہ یہی سوچا کہ ہم اپنے اس عمل کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو خالصتا ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کیا تو بہرحال تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا ذکر کیا جس کی بدولت ان کی دعا قبول ہو گئی اور غار کے پتھر ہٹ گیا جو کہ بظاہر نام ان کے نات میں سے تھا اور اس طرح وہ لوگ وہاں سے نکل آئے ادروائز ان کی زندگی بھی خطرے میں تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَا الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا اور اللہ کے لئے ہیں اچھے اچھے نام پس اسے پکارو ان ناموں کے ذریعے یعنی ان کے وسیلے سے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کے نام مختلف دعاوں کے آخر میں بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ان سارے ناموں کو پڑھ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے یا پھر کسی خاص نام کے ساتھ بھی اس کو پکارا جا سکتا ہے جیسے عموماً ہم یا اللہ تو کہتے ہی ہیں یا پھر یا رب یا رحمان یا رحیم یا کریم یا دل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بار بار پکار کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے پھر اسی طرح اگر کوئی شخص باوضو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ابو عامر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا کہ ابو عامر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لئے استغفار کریں آپ نے پانی طلب فرمایا وضو کیا پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما پھر اسی طرح دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ انسان حلال رزق کا احتمام کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ طویل سفر کرتا ہے پریشان حال ہے اور خاک آلود ہے اس کے بال اور اس کا لباس اور وہ بہت تھکا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے اس کا کھانا بھی حرام کا اس کا پہننا بھی حرام کا اور وہ حرام پر ہی پرورش پایا تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو وہ اپنے کھانے پینے اور اپنے لباس اور اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے حلال کا احتمام کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں تصنع اور تکلف سے پرحیز کرنا چاہیے اس سلسلے میں ایک حدیث میں آتا ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ دعا میں قافیہ بندی سے پرحیز کرتے رہنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اس سے اجتناب کرتے تھے یعنی اس سے بچا کرتے تھے پھر اسی طرح دعا میں مبالغے سے بھی پرحیز کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں مبالغہ کریں گے یعنی حد سے زیادہ لمبی دعائیں کریں گے کیونکہ دعا اس حق تک انسان کو کرنی چاہیے جب تک اس کا خوشو و خضو قائم رہے اور واقعی وہ اللہ سے دعا کر رہا ہو لیکن صرف لمبی دعا اس لیے کہ شاید بہت زیادہ لمبی دعا کرنے سے زیادہ قبولیت ہوگی تو اصل چیز کوالٹی ہے بعض وقت انسان صرف ایک جملہ بولتا ہے لیکن اتنے درد کے ساتھ اتنے احساس کے ساتھ اتنی شدت کے ساتھ کہ وہ ہی کافی ہو جاتا ہے جیسے یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین کہ لا الہ الا انت نہیں کوئی الہ مگر تو ہی سبحانکہ تو پاک ہے انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں میں گناہگاروں میں سے ہوں تو ان کی دعا فوراں سن لی گئی قبول کر لی گئی پھر اسی طرح کچھ اوقات اور مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے مثلاً رات کے آخری حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں یعنی اگر کوئی اس وقت مجھ سے دعا کرے گا تو میں ضرور اس کی دعا قبول کر لوں گا لیکن عموماً رات کے آخری حصے میں انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور یہ قبولیت کا وقت تو اس سے کھو جاتا ہے تو اس خصوصی طور پر اگر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو یا کچھ چیزوں کے بارے میں وہ واقعی سنجیدہ ہو کہ وہ اسے ملنی چاہیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں میں سے بھلائیوں اور خیر میں سے تو اس کو چاہیے کہ اس وقت میں دعا کا احتمام کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام آقاس سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ پھر اسی طرح آزان کے بعد اور اقامت سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے یعنی معزن جب آزان دے رہا ہو تو جو الفاظ وہ دہرا رہا ہو ان کو دہراتے جانا چاہیے سوائے حیعہ للصلاح اور حیعہ للفلاح کے کہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے اور جب معزن آزان کہہ چکے تو آزان کے بعد کی دعا پڑھ کے دروشے پڑھ کر جو بھی انسان کے دل میں حاجت ہو وہ اپنے رب کے سامنے رکھے تو وہ دعا کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو اس وقت انسان کو یہ وقت زہا نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے رب سے مانگتے چلے جانا چاہیے تاکہ انسان کسی انسان کا محتاج نہ ہو پھر اسی طرح سجدہ میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے اس وقت دعائیں خوب سنی جاتی ہیں تو خوب خوب انسان کو پکارنا چاہیے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اور دعا مانگنا انسان کے فائدے میں ہے بجائے اس کے کہ انسان فوراں مسلح سے اٹھ جائے یا ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے پھر اسی طرح جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے تو بہرحال جمعہ کے دن خصوصی طور پر دعاوں کے مانگنے کا احتمام کرنا چاہیے پھر اسی طرح ماہ رمضان میں ہر دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے عرفہ کے دن اللہ سبحانہ وتعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے تو اس دن وہاں کے لوگ جو حج پر گئے ہیں وہ تو دعائیں مانگتے ہی ہیں اور جو لوگ نہیں بھی جا سکے وہ بھی اس دن کی برکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب خوب دعائیں کریں پھر اسی طرح بارش ہوتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے پھر زمزم پیتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو انسان کو ان مواقع سے خوب خوب فائدہ اٹھانا چاہیے پھر اسی طرح مریض اور میت کے پاس جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں اور آخر میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے کلمات بتائے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے اور وہ ہیں اللہم انی اسألک یا اللہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ جو اکیلہ ہے بے نیاز ہے ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے یہ کہ تُو میرے لیے میرے گناہوں کو بخش دے بے شک تُو بہت بخشنے والا نہائیت مہربان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو یہ دعا پڑھ رہا تھا آپ نے تین بار فرمایا کہ اس کو بخش دیا گیا اس کو بخش دیا گیا کیونکہ اس نے اللہ سبحانو تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاوں کو بھی سن لے اور ہمیں قبولیت کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمیں دعائیں مانگنے کے آداب سکھا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ